بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں ویلکم کرتا ہوں فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے لئے میشہ کی طرح سیول انجنیرنگ سے ریلیٹڈ جابز لے کر آئے ہوں ان جابز کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کوئی لفکشن ریکوائر ہے ایج لیمٹ کیا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اس چھوٹے اسی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور یار چل دی سے ابھی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو کو واج کرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سیول انجنیرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم ایڈیٹائزمنٹ کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ ایڈیٹائزمنٹ میرے سامنے اوپن ہے اس ایڈیٹائزمنٹ کو ہم تھوڑا زوم کر کے چیک کر لیتے ہیں تو اس ایڈیٹائزمنٹ میں جو سیول انجنیرنگ سے ریلیٹڈ جو جواب ہے اس میں جونئر انجنیر یہ آپ کو سیکنڈ نمبر پہ مکینیکال کیمیکال سیول الیکٹریکال الیکٹرانیکس اس کی جو پے ہے وہ فورٹی تھرئی تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ روپیس پار مانت ہے اس کے لیے کالیفکیشن جو ریکوائر ہے وہ بی بی ایس سی انجنیرنگ فارگنائیج انیویسٹری اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ڈی ای سیول ہے یا الیکٹریکال مکینیکال ان فیلڈ میں سے کسی بھی آپ کے پاس اگر ڈپلوم ہے تین سال کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایج جو ہے اس کے لیے اٹھانہ سے اٹھتیس سال ہے اور جو میل اس کے لیے جو سیٹوں کی تدات ہے وہ ازاجمہ انکشمیر کے لیے یارہ انگلگیت بلسطان کے لیے یارہ بلوچستان کے لیے تھارٹی نائن پنجاب کے لیے ففٹی وان سندھ کے لیے تھارٹی اور کے پکے کے لیے تھارٹی سکس سیٹ ہیں اور کسی بھی قسم کا ایکسپیرینس ریکوائر نہیں ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی کافی جو ہے وہ سمپل ہے اس کے لیے آپ آن لائن ریجسٹریشن آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم میں گوگل اپن کارنے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے آئی ڈیل ٹیسٹنگ سرویس لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ یہ ان کی مین ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ادھر نیچے آپ نے ایڈیٹائزمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہی آپ ایڈیٹائزمنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ آپ تھوڑا نیچے آ جائیں ٹھیک ہے یہ ایڈیٹائزمنٹ اس کے اوپر جو ہی آپ نے ایڈیٹائزمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا نیچے آتے جائیں آتے جائیں تو یہاں پر آپ کو یہ جونئر انجینئر میکینیکل کی پوسٹ کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے آن لائن اپلائی کے لیے یہاں پر کلک کرنے ہیں اسی طرح اگر جونئر انجینئر سیول کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں تو ہم نے اس طرح کلک کرنے ہیں آن لائن اپلائی آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ چلان فارم داؤنلوڈ کرنے ہیں اس کی جو ہے یہاں پر آپ نے اپنا cnc نمبر اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھتے ہیں جب آپ چلان فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر دیں گے تو آپ نے بنگ میں جا کر فیس چمک روانے ہیں فیس چمک روانے کے بعد آپ نے واپس آ کر اس طرح کرنا ہے کہ یہ آپ نے آن لائن اپلائی کے اوپر جو ہے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے cnc کی جو فسٹ سائٹ ہے اس کو سکین کر کے یہاں پر آپ نے اس کی ایک پکچر فرانٹ کی یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے بیک کی یہاں پر کرنی ہے یہاں پر آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ ڈاؤن اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد اپلوڈ سکین کاپی اس کے بعد جو آپ نے جو فیس چمک روائی ہے اس کی آپ نے ایک پکچر لیننگ ہے اور وہ آپ نے یہاں پر جو ہے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہ نیچے جو ہے جس بھی پوسٹ کے لیے جیسے ہم جنیر انجینئر سیول کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو پوسٹ لیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ ایڈیٹائزمنٹ یہ آر ریڈی سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے فیس جو ہے کس میتڈ کے طرح سمیٹ کروای ہے یہ آپ بینک کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں ایٹی ایم جیس کیش اسی پیسہ کے طرح بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں فورت نمبر پہ آپ نے جتنی بھی فیس جمع کروای ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے جس ڈیٹ کو فیس جمع کروای ہے وہ آپ نے لکھنی ہے یہاں پر آپ نے اپنا نام یہاں پر آپ نے اپنا شنیتی کارڈ نمبر اور یہاں پر آپ نے جو میدوار کی شنیتی کارڈ کی آخری طریقہ یعنی یہ جو شنیتی کارڈ کے بیک سائٹ پہ آلاسٹ دیٹ طریقے جس ڈیٹ کو آپ کا شنیتی کارڈ ختم ہوتا ہے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے والد صاحب کا والد صاحب کا سین ایسی نمبر اسی طرح سیمپلی آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے اس فارم کو فیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں آپ تھوڑا نیچے آ جائیں تو یہاں پر جو ٹیسٹ سینٹر آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے قریب ترین ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ٹیسٹ سینٹر اگر سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ کمپیوٹر پر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا پیپر بیس ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں جس طرح بھی آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے یا اگر آپ کے پاس جو بھی ڈگریز ہوگی رہے ہیں اس کی آپ نے ڈیٹیل ہوگی رہا پوٹ کرنا ہے آپ کا اگر ایکسپیریئنس ہے تو وہ آپ نے یہاں پر پوٹ کرنا ہے تو اس فارم کو فیل کرنا کافی سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے سیمپلی آپ نے اس فارم کو تمام تب انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس طرح آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ thank you very much